بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور ریال کا ریٹ ہے جی وہ شیئر کر دوں گا مختلف بینکوں کے حساب سے اور ایکسچینج ریٹ اور پاکستان میں اس وقت آپ ریال چینج کروا رکھی ہیں تو کیا ریٹ مل رہا ہے اس کے مطلق بھی بتا دوں گا یار میں نا ایک چیز کے اوپر ابھی گوھر کر رہا تھا کہ یار روز ہی نیچے یار وہ بریک ہی لگ جائے بھارہ جی آپ کو یہاں پر آج کا ڈالر دکھا رہا ہوں میں جو کہ دو سو اتیس روپے بارہ پیسے سے دو سو انتیس روپے تیسر پیسے آج پھر یعنی کہ ڈیڑھ روپے بور رہے ہیں آپ آج پھر ڈالر کام ہوا ہے اور اگر ریال ایٹ کے مطلق بات کریں تو یہ تریسٹھ تریسٹھ کے تریسٹھ پلس میں جا چکا تھا بینکوں میں ریٹ اس کا ابھی پھر سے نیچے آ چکا یعنی کہ اگر ایکسچنج ریٹ کی بات کریں تو آپ کو آکاس سٹھ روپے انتیس پیسے اور انڈین اکیس روپے چوبیس پیسے اور بنگلدشی ٹکا چھبیس ٹکے نائنٹی ایٹ یعنی کہ ستائیس ٹکے بور رہے ہیں آپ مختری بینکوں کے حساب سے سن لیں ایس ٹی سی پہ کی بات کریں تو آپ کو ساٹھ روپے انسٹھ پیسے آج کا ریٹ ملے گا اور سترہ ریال ان کی فیس ہے جی بینکل جزیرہ فوری بینک ان کا ریٹ آج کا آکاس سٹھ روپے بیس پیسے اچھا ریٹ دے رہے ہیں آج بھی یہ دس سترہ ریال ان کی فیس ہے راجی بینک تحویر راجی ان کا ریٹ آج کا آکاس سٹھ روپے اٹھامن پیسے رہا اور دس سترہ انڈ پچیس ریال ان کی فیس ہوتی ہے جی ویسٹر یونین ساٹھ روپے اٹھتر پیسے ریٹ رہا اور تیس ریال ان کی فیس ہے جی راجی بینک آج کا اکاسٹھ روپے اٹھارہ پیسے اور دس سترہ اینڈ پچیس ریال ان کی فیس ہے جی منی گرم کی بات کرے تو آپ کو ساٹھ روپے اٹھامن پیسے آج کا ریٹ مل جائے گا اور تیس ریال ان کی فیس ہے جی اگر ٹیلی میں نہیں یعنی کہ اے این بی بینک میں طرح بات کریں تو ان کا ریٹ آج کا اکاسٹھ روپے دس پیسے اور دس اینڈ سترہ ریال ان کی بھی فیس ہے اگر کوئی پیگ بات کرے تو یہ آج کا ریٹ آج کا اکاسٹھ روپے اکیس پیسے اور ان کی بھی دس سترہ اینڈ پچیس ریال فیس ہوتی ہے اگر پاکستان میں ریال آپ لاکر چینج کروا رہے ہیں تو پاکستان میں اس وقت باسٹھ پلس میریٹ مل رہا ہے یعنی کہ باسٹھ پندرہ کو بول رہا ہے باسٹھ بیس بول رہا ہے تو حالانکہ یہ دو تین دن چار دن پہلے کی بات ہے پینسٹھ کے اوپر گیا ہوا تھا